یہ رمضان ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے شکر گزاری کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے شکر دو چیزوں سے ملکہ بنتا ہے ایک اللہ کی نعمتوں کی قدر اور دوسرا اللہ رب العالمین کے احسان کو دسلیم کرنا اب یہ روزان کو شکر کیسے سکھاتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی وَالَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ انہی آیتوں میں آگے فرمایا کہ تم کو اللہ شکر گزار بنانا چاہتا ہے روزان کے ذریعے سے روزان کو ایسے شکر سکھاتا ہے کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ کوئی نعمت جب تک اس کو حاصل ہوتی ہے اس کو نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی لیکن جب نعمت چھین لی جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نعمت کتنی بڑی تھی آپ ویسے دیکھیں کسی اندھے آدمی کو آپ پکڑیں اس سے پوچھیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کونسی کہے گا آنکھ اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ لنگڑے آدمی سے پوچھیں گے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کونسی کہے گا پیر اللہ کی سب سے بڑی نعمت جب تک نعمت ملی ہوتی ہے احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی ہے جب چھن جاتی تو پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے باز مطبع ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کو اللہ رب العالمین نے بچے زیادہ دے دی ہیں پدشان ہوتی ہے تو پریشان ہو کر کہتی ہے کہ نہیں ہوتے تو اچھا تھے بہت زیادہ جنجال سے وعبال سے پریشان ہو کر کہتی تھی کہ نہیں ہوتے تو اچھا تھے لیکن اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس کا احساس تو انہی کانوں کو ہو سکتا ہے جو ترس جاتے ہیں امی وربہ لفظ سننے کے لئے ان کو احساس ہوتا ہے اولاد ہمارے اگا جاتے ہیں کہ کنگال سے جنجال اچھا ہے کنگال ہو آدمی اس کے پاس اولاد نہ ہو اس سے جنجال ہو وہ اچھا ہے تو یہ نفسیات ہوتی ہے انسان کی کہ کوئی نعمت ملی ہوئی تو قدر نہیں ہوتی اس کی چھن جاتی تو پتا چلتا ہے کتنی اہم تھی اب آپ سال بھر پانی پی رہے ہیں جب ضرورت ہوئی مٹکہ کھولا پی لیا فریج کھولا پی لیا احساس نہیں ہوا کہ پانی کتنی بڑی قدر ہے اب جب یہ حالت ہوتی ہے کہ آپ نے پیاسہ رہنا شروع کیا ہے اور زہور کا وقت آیا ہے اور گلہ سو کرائے تو سمجھ میں آتے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پانی اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے ہمارے اوپر تب پانی کی قدر سمجھ میں آتی ہے جب قدر سمجھ میں آ جائے تو دینے والا ہے کہ احسان مانو یہی شکر گزاری کہ اللہ نے کتنی آسانی سے پانی فرام کیا ہے کم سے کم پینے کا پانی ہم ہندوستان والوں کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو حاصل کرنا اللہ کا کتنا بڑا عظیم احسان ہے یہ پانی اللہ نہ دے اللہ نے فرمایا کہ اَرَعَيْتُمَّا أَلَّذِي تَشْرَبُونَ ذرا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو اَأَنْتُمْ مَنْزَلْتُمُوهُ مِنِ الْمُزْنِ اَمْنَانُ الْمُنْزِلُونَ اس کو بدلیوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے کون اتارنے والے تم نے اتارا ہے یا وہ تمہارے پیر فقیر بابا اور وہ تمہارے اٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے معبود جن کی تم پوجہ کرتے ہو کون اتارنے والے ہے پانی کو آدمی شرک اس کو اس رضالت میں اپتلا کر دیتا ہے کہ وہ منڈگو کی پوجہ کرنے لگتا ہے پانی حاصل کرنے کے لئے اللہ نے فرمایا اس پانی کو اگر ہم زمین کی گہرائیوں میں لے کر کے چلے جائے اَمْمَيَّاتِكُمْ بِمَا اِمْمَئِن تو تم کو یہ صاف شفاف پانی کون لا کر کے دے گا قدر کرو اللہ کی اس نعمت کی یہ روزہ ہم کو بتاتا ہے یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ایک طرح طرح کے غزائیں جو اللہ نے فرام کی ہوئی ہیں ویسے تو کھا لیتے ہو جب بھوک لگتی ہے تو احساس نہیں ہوتا کہ غزہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن دیکھو یہ بارہ چودہ گھنٹوں میں کیا حالت دو جاتیس غزہ کے بغیر تمہاری یہ روزہ ہم کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کا احساس دلاتا ہے ان کی ویلیو سمجھاتا ہے اور بندے کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے اور وہ اللہ کا احسان مانے اسی کا نام شکر ہے تو روزہ ہم کو شکر سکھاتا ہے